دوسری اہم خبر سی ایس آئی آر کو لے کر ہے کہ پرحان منتری نیند موڈی آج نئی دلی میں ویگیانک اور اوڈیوگیک انوسندھان پریشت کی بیٹھک کی اس وقت ادھیاکستہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی ارون شرمہ اس وقت تازہ آپڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں تو ارون کیا کچھ فوکس میں رہے گا آج کی اس میٹنگ میں دیکھیں بہت بھی پرومیننٹ میٹنگ کہی جا سکتی ہے جہاں تک جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو کہ سائنٹیفک یا پھر جو ہم لوگ ریسرچ جو ہمارے دیش پر چلتی ہے تو انڈسٹری کو اور پرائیمرلی جو سائنٹیفک ریسرچ کے اندر اس کو کس طرح سے ایک ساتھ لے کر کے آیا جا سکتا کہ اس بات پر فوکس ہے میٹنگ میں کیابرنٹ منسٹرز موجود ہیں جسے کہ پیوش گویل موجود ہیں جسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں میٹی آئے اوٹ سے جو بائیس جانسرے وہ موجود رہے ہوئے ہیں اب جو سب سے پرومیننٹ بات یہاں پر نکل کر کے آتی ہے کہ سمام سٹیکھولڈر ہے سی اے سائر کے وہ یہاں پر موجود ہیں سب سے پرومیننٹ پوکس اس بات پر ہے کہ جو تیکنولوجی اور سائنس ہے سائنس سنٹر ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ کسے کولابرئیٹ کر سکے اور ایک بہتر ایک ایکو سسٹم بنا سکے نمبر ون پوائنٹ دوسرا اے آئی کا جس طرح سے وکات ہو رہا ہے تو انڈسٹریز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے ہم لوگ پرومیننٹ لی لے کر کے آ سکتے ہیں اور وہ اس پاس پر فوکس یہاں پر رہتا ہو جکھائی دے سکتا ہے جانتے کہ اس بیٹھک کی بات کی جائے تو اور ساتھے دار جو ہم آس میں سب آرد کی بات کر رہے ہیں اس کوس کوویٹ پانٹمک ٹائنگ کے اندر جو تمام سیکٹرز ہیں ہمارے دیش کے اندر وہ کسے سیلس لائنٹ بن سکے اور تکنولوجی کسے ایک ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے اس لحاظ سے کارپی زیادہ ایمپورٹنٹ رہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے کیونکہ منتہ نیل بات پر بھی ہوگا کہ پرائنگیس پر بولی تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے پچیس سال میں اگلے پچیس سال میں جو امریس کال کی جو ہم بات کر رہے ہیں جو دیش آزالی کا امریس مہت سب منا رہا ہے تو نیکٹ پچیس کیا تا گول کیا ہوتا ہے جب بھارت اپنے سو سال پورے کرے گا انٹیپینڈنٹ کے لیکن اس سے بھی ایک کومینٹی ہے دس سال کا ویژنٹ کیا رہ سکتا ہے دو ازار سیز تک سائنس سنٹ ہے کہ اپنے جو تکنولوجی کسے ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ہالی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت بہتر ایکو سسٹم بنایا گیا ہے ہالی میں 5G سرمیسیز ہیں پرائیم نے سنڈرین رمودی نے اس کو لانچ کیا تھا دیش کے اندر اور ساتھی ساتھ اس بار پر یہ فوکس پچھا گیا کہ سٹارٹ اپ کو کافی ترضی دی گئی ہے سٹارٹ اپ کے لیے کہیں سنٹیز کیے گئے ہیں بجٹ سے پہلے اس طرح کی میٹنگ سے ہم یہ مان سکتے ہیں بجٹ کے اندر بھی کئی ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہو سکتے ہیں سائنس ان ٹیک یا پھر ریسرچ کو بڑھا دینی کے دشاہ کے اندر بجٹ سے جیسے کہ یو ایس کی بات کر لیجے کئی ایوروپین کنٹیز کی بات کر لیجے وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ اچھا کاسا جو الوکیشن کرتے ہیں بجٹ الوکیشن کا بھی ماب سے ہوتا ہے تو کیسے بجٹ الوکیشن کو بڑھایا جا سکے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو کیسے ترجی بھی جا سکے گورنمنٹ سائٹ سے بھی اور جو کورپیٹ سیکٹر وہ بھی کیسے آر این ڈی کو پڑھا سکتے ہیں تو ان تمام کیزوں پر کہینا کی فوکس پہ تو دکھائی دے سکتا ہے جا سکتا ہے جا سکتا ہے CSIR کے جو تمام سٹیکھولڈر سے پرائیم منسٹر موضی باتشیت کر رہے ہیں جس میں نیتی آئیو کا پارٹیپیشن ہے کئی کیابنٹ منسٹر ہیں جس میں کہ جیٹیندل سنگھ ہے بیوش کوئیلائی جو پرائیم منسٹر ہیں وہ بھی بیٹھا چندر اس سمیں پر شامل ہے ارون تھوڑی سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ آج کا زمانہ انڈریس جو 4.0 ہے اس کا ہے اور اس میں 4.0 کے ایج میں اس زمانے میں CSIR جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے لیکن CSIR کا بہت پرائیم منسٹ رول یہ رہتا ہے جو دیش کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ہے وہ کس طرح سے انڈسٹری تک پہنچے جو دیش پہ ریسرچ ہوتے ہیں کیونکہ CSIR لگاتا ہے ریسرچ کرتا ہے جو بیسٹ پریکٹسیز ہیں بیسٹ انویشن ہوتے ہیں اس کے بھی وہ انڈسٹری تک پہنچتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پچھے ساتھ آٹھ سال کے اندر پرائیم منسٹر موڈی کی لیڈرشپ بہت ایک بہتری نیکو سسٹم بنا ہے کہ انویشن کو کہنا کی بڑھاوہ دیا گیا ہے اٹل انویشن مشن کا کام چل رہا ہے دیش کے اندر اٹل انویشن مشن کے تحت دیش کے جو سو سی بھی زیادہ آپ سٹیز کہہ سکتے ہیں وہاں پر اٹل لیپس کا نرمان کیا گیا ہے تیر ون تیر ٹو تاؤنس کے اندر بھی کئی سارے سکول سے جس میں اٹل جو لیپس ہوتی ہیں ان کو بکسیت کیا گیا ہے جس سے کہ بچے اپنی چھٹی کلاس میں ساتھی کلاس میں آٹھی کلاس کے اندر ہی انویشن کر سکتے ہیں انویشن سے انٹروڈیوز اپنے آپ کو کر سکتے ہیں دوسرا پرائیم میسٹر نے کوویڈ پانڈیمک کے ٹائم پر بھی آپ کو یاد ہوگا کئی طرح سٹارٹ اپ کو لے کر کمپوٹیشن کروایا تھا سٹارٹ اپ کے لیے کساری کانسلیو یا کا آئیو جن کیا گیا تھا جس سے کہ بیسٹ سٹارٹ اپ انویشن جو آتی وہ نکل کر کے آ سکتے لیکن لاس بس مور تالیس کی جو انویشن نکل کر کے آتی ہیں یہ کار لیاب تک سیمیت نہ رہ جائے کیونکہ اگر اٹل انویشن مشن کے ساتھ اگر بچے کچھ انویشن کر رہے ہیں ڈیزائن کر رہے ہیں بنا رہے ہیں سٹارٹ اپ کے پاس کوئی انویویٹیو آئیڈیا ہے تو وہ کئیور اور کئیور ایک لیاب تک سیمیت نہ رہ جائے یا پھر جو ایک انویشن کے پاس سیمیت نہ رہ جائے اس کو انڈسٹری کہیں نہ گئی ایمپلیفائی کریں اس کو لگا کر بہتر ہی انڈسٹری کے ساتھ انڈسٹری کو انٹروڈیوز کرانا اس بات پر سی ایتار کے بہت ایمپورٹنٹ رول رہتا ہے اور اس لحاظ سے آج کا یہ جو ایک سیشن ہے جو پرائیم نیسٹ نرین بولی جیس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں اس کا فوکس اور مستر کئیور اس بات پر ہے کہ انڈسٹری اور انویشن یہ کیسے اگلتریک ہے اور نزدیک آ سکے دوسرا آر این ڈی کو کیسے اور درجی دی جا سکے اس کو کیسے بڑھایا جا سکے تیسرا کوویڈ پانڈیمک ٹائم کے اندر یعنی پوسٹ کوویڈ پانڈیمک ٹائم کے اندر ہماری جب تمام تیکنیولوجی کی ریکوائرمنٹ سی وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے پوسٹ کوویڈ کے بعد میں ایک اور چیز ہوئی ہے کہ بھارت پائی جی تیکنیولوجی سے لیس اب ہو چکا ہے اگلے سال بھارت جی ٹوینٹی جو سمٹ ہے اس کا اکسل سے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے جو دنیا کی بیس بڑی عرصے وستہ ہے وہ بھارت آئیں گی تو جب اتنی بڑے ماتر اور اگلے سال کئی سارے اور ملٹی لیٹرل پلاٹ فارم سے جس کو بھارت پوسٹ کرے گا ایسے میں بھارت میں پائی جی کا لانچ ہونا کئی ساری بیس ٹیکسز کو آنا کیونکہ جب جی ٹوینٹی سمٹ ہوگا تو مقصد یہی ہوگا پوسٹ کیا جا سکے ایسے میں بھارت کے CSIR کی بہت امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے جو بجٹ سے ٹھیک پہلے جو اگلے سال جی ٹوینٹی سمٹ ہونے جا رہا ہے اس سے ٹھیک پہلے یہ سیشن اس بات پر فوکس کرے گا کیسے بیس انویٹیو آئیڈیاز کو ہم بڑی لیول پر لے کر کیا سکے انڈسٹری لیول پر لے کر کیا سکے ان کو انٹرڈیوز کرا سکے جس سے کہ انویٹیو آئیڈیاز انڈسٹری سے پہنچ سکے ارون ایک اور سوال وہ یہ کہ آج کل نہ صرف بھارت میں بلکہ گلوبل فورم پہ بھی کلائمٹ چینج کو لے کر بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں اور بھارت بھی اس کو لے کر گرین انرڈی کے فیلڈ میں بہت سارا کام لگاتا کر بھی رہا ہے گرین انرڈی ٹیکنالوجیز کے کشتر میں CSIR کس طرح کا رول پلے کر سکتا ہے نہ صرف بھارت شہروں کے لیے بلکہ چھوٹے گرامن اس طرح پر لوگ سمجھے ٹیکنالوجیز کو ایکسپٹ کریں اس کی ذریعہ آگے بڑھیں گرین انرڈی کے کشتر میں انڈسٹری بھی اس کو ایکسپٹ کریں کیسے CSIR اس میں رول پلے کر سکتا ہے دیکھیں انڈیا نے بہت بہت لیڈ لیا ہے جاتھ تک انوائرمنٹ کی بات آتی ہے اور پرائیم منسٹر موڈی ایک بات کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ اور ایک ساتھ چلنی چاہیے حالانکہ کئی لوگ نیویٹ کرتے ہیں کہ اگر انوائرمنٹ کو ترجی دیتے ہیں تو آپ ایکانوی سے کمپرومائز کرتے ہیں اور اگر ایکانوی کو آپ ترجی دیتے ہیں تو آپ انوائرمنٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں لیکن پرائیم منسٹر موڈی نے کئی طرح سے ایکسپل گلوبل پلیٹ فرم پر سیٹ کی ہیں ایک تو دو ہزار سفتر تک بھارت کاربن نیوٹرل ہوتا ہو بھارت کاربن نیوٹرل ہوتا ہوتا ہے کہ جو گرین انسٹرکچر جو ہوتا ہے اس کے کافت زیادہ کام ہوتا ہے اگر انٹرنیشنل سولر آلائنس کا گٹھن کیا گیا ہے تو یہ جو تمام جو بڑی آرسوستہ ہیں جن کے پاس تکنولوجی ہے سولر سے ریلیٹڈ جن کے پاس وینڈ پاوریٹڈ تکنولوجی جن کے پاس ہائیڈو جن سے ریلیٹڈ تکنولوجی جو کی گرین انرڈی مانی جاتی ہے ان کے پاس تکنولوجی موجود ہے لیکن ہوتا ہی ہے کہ یہ تکنولوجی ابھی انیشنلی بہت کوسلی ہوتی ہے تو فوکس اس بات پر ہے CSIR کا بھی سمیہ پر کیسی اکنومک تکنولوجی کو ڈیولپ کیا جا سکے امومان اب دیکھتے ہیں جو کالیج کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو انویٹر ہوتے ہیں وہ اسی بات پر فوکس کرتے ہیں کیسے سبسی تکنولوجی کو لے کر کیا جا سکے جو بھی گرین تکنولوجی ہو اور اسے کیسے ماس نیول پر کیسے امپلیمنٹ کر سکے اس کا پروڈکشن کر سکے یہ سمجھانی انڈسٹریز کی ہو جاتی ہے تو پرائیم نیستر موجود نے جو انٹرنیشل سولر انائنس کا گٹھن کیا ہے ابھی حالی میں جو بردان منٹری کا یورپ دورہ بھی رہا تھا تو اس پر بھی پرائیم نیستر کا فوکس دیا تھا جو گرین تکنولوجی جو جو یورپین کنٹریز کے پاس میں ہے جو ڈیولپ کنٹریز کے پاس پر کیسے بنا سکے بھارت کی كیہ بھارت کی کہیں بھارت کی بہ کی شکریب آج پارje بھارت کے پاس بہت 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 بہتی بہت 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 بہتış کی پçeiği besokے مونای جاتا ہے اور اس کیلئے ذ breaths جب reach کیا جان OG&S کی بہت 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 بجٹ پیش کیا گیا تھا 2022 کے اندر بھی تو اس پر بھی اس بات کو ترجی دی گئی کہ جو 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 بیٹری سوپنگ پولیسی اس طرح کی اس طرح کی انیشیٹیو کو لائے گیا تھا اب اس طرح کی انیشیٹیو کو لائے گیا تو زائد سی بات جو دیش مجھو انویٹرز ہیں ان کی ریسپونسٹی بڑھ جاتی ہے ان کیوں اچھا بہتر ایکو سیسٹم ملتا ہے کہ کسیم اور ایسے دیوائیسز کو بنایے جو کی کوس ایفیشینٹ ہوئے لیکن سب سے ہوں اور ان کو ماس لیول پر پڑیوٹ کیا جا سکے تو سی ایسا ایر کا رول اس لیے آتا ہے کہ وہ بیٹر بیس انویویٹیو تیکنولویس کو ایڈنٹیفائی کرے لگاتا ہے کولابریٹ کرے اٹل انویویٹرز مشن کے ساہے تو یا پھر جو ویریس انویویٹیو یا جو انویویشنز جل رہی ہی دیش کے اندر انویویٹرز کے ساتھ کولابریٹ کرے اور ان انویویشنز کو کیسے ماس لیول پر لکر کے آیا جا سکے تو سی ایر اس ایر اس ایمپورٹنٹ رول میں نکل کر کے آتا ہے اور اسی لیے جیسے پرائیم میسٹر کہتے کہ اکانومی اور ایکالوجی ایک ساتھ چل سکتی ہے اس لحاظ سے بھی یہ ایمپورٹنٹ سیشن رہ سکتا ہے جاتا پرائیم میسٹر نرین مونی کے انکر ایکشن کی بات کی جائے چلے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آرون ان تمام تازہ بیٹس کام تک پہنچانے کے لیے تو بہت مہتپون میٹنگ سی ایس آئی آر کی جس میں کی پیان منتری اس کی عدیق ستا کر رہا ہے اس کے ساتھ اس بلیٹنو بس اتنا ہی اس بلیٹنو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ